ہائی گائز ویلکم بیک تو اندر ویڈیو سو گائز آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ایک وال کلاک ایک پینڈولم والا وال کلاک اور یہ کافی زیادہ پرانا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں آپ کیوں دیکھ رہے ہیں گائز ایکچولی میں آج آپ کو ایک بہت ہی کمال قسم کا بہت ہی ایزی ٹرک بتانے والا ہوں جو کہ کوئی بچہ بھی کر لے گا اگر آپ دس سال کے بچے ہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیزیلی کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا وال کلاک ہے یہ لائف ٹائم چلے گا لائف ٹائم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سائری زندگی چلے گا لیکن میں اتنی آپ کو ضرور گرانٹی دے سکتا ہوں کہ آپ اس کے اندر سیل کب لارس ٹائم آپ نے چینج کیا تھا آپ بھول چکے ہوں گے کیونکہ یہ تقریباً تین چار سال اس کا جو سیل ہے وہ ویک نہیں ہوگا ایک بہت کمال قسم کا میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں یہ جو وال کلاک ہے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کو کوئی وال کلاک ہے یا پھر کوئی بھی وال کلاک کوئی بھی گھڑی ایسی جس کا سیل بہت جلدی ویک ہو جاتا ہے کچھ ایسی گھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو اس وقت سیلز آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر وہ بھی کوئی اتنی اچھی قولیٹی کی نہیں ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مہینے دو مہینے چار مہینے کے بعد سیل چینج کرنا پڑتا ہے اور آج میں آپ کو جو بہت ہی مزیدار ٹرک بتانے والا ہوں اس میں یہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ کی دفعہ سیل پرچیس کرنا پڑے گا کون سا سیل پرچیس کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا سب ہی آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں دیکھتے رہے ہی یہ ویڈیو گائز اس سرکٹ کو بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے تین چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کی ضرورت ہے فرسٹ ون ہے بی سی فائی فارٹی سکس یا فائی فارٹی سیون پرانزیسٹر اس کے علاوہ آپ کوئی بھی آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے دو ریزیسٹرز کارٹر وارٹ میں ٹین کلو آمز کے that's it آپ کو صرف یہ چیزیں چاہیے اور آپ کا جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا actually ہم اس میں بنانے والے ہیں ایک سرکٹ جو کہ convert کرے گا ہمارا جو 3V یا 3.5V جو کہ بھی ہمیں ملیں گے ہمارے 18650 بیٹری سے اس کو یہ convert کرے گا 1.5V کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1.5V ہی پر ہمارے جتنے بھی wall clocks ہیں اور جتنے بھی ہماری اس طرح کی چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں تو ہمیں یہ والا سرکٹ چاہیے ہوگا جو کہ بہت زیادہ سمپل سا ایک سرکٹ ہے اوکے تو ابھی میں کیا کرنے والا ہوں کہ اس سرکٹ کو آپ کے سامنے بناتا ہوں اگر آپ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام چاہیے تو ہماری ویب سیٹ پر جا کے www.oxdix.com پر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ بہت زیادہ سمپل سا ایک سرکٹ ہے یہ ہے جی میں نے یہاں پر جو یوز کیا ہوا ہے ٹرانزیسٹر یہ ہے ہمارے پاس بی سی 546 ٹرانزیسٹر ٹھیک ہے اور ابھی میں کیا کروں گا کہ اس میں ہم soldering کریں گے اس کی لیکس کے اوپر میں تھوڑا سا پیسٹ لگا لیتا ہوں تاکہ ہمیں soldering میں کوئی issue نہ آئے ٹھیک ہے اوکے سو اب میں کیا کرنے والا ہوں کہ اس جگہ کے اوپر یعنی کہ جو پہلی دو لیکس ہیں یہاں پر میں لگانے والا ہوں ریزسٹر ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے میں سب سے پہلے تو اس کی جو لیکس ہیں ان کو تھوڑا سا solder لگا دیتا ہوں تاکہ ہماری جو soldering ہے وہ easily ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں لیکس کے اوپر میں نے solder کو apply کر دیا ہے اوکے اور اب میں کیا کرنے والا ہوں کہ ہمارا جو پہلا ریزسٹر ہے ٹین کلو ہمز اور کارٹر وارٹ کا وہ یہاں پر لگاؤں گا یہ جو components میں use کر رہوں یہ pull out components ہیں بلکل میں نے یہ نئے purchase نہیں کیے آپ کو کسی بھی چیز میں صحیح مل جائیں گے یہ different چیزوں کے اندر سے ہی نکالے ہیں تو اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہماری ہو جائے گی soldering جی تو گائز ایک جگہ پر ہم نے اس کو لگا لیا ہے درمیان والی لیک پر اور ابھی اسی طرح سے ہی جو first والی لیک ہے وہاں پر بھی ہم یہ ریزسٹر جو ہے وہ solder کر دیں گے اور باقی جو لیک بچے گی اس کو ہم کارٹ دیں گے although I'm not good at soldering اسی لئے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے بات آپ کو سمجھ آجائے اتنا ہی کافی ہے یہ تو گائز آپ نے دیکھا ہمارا ایک ریزسٹر جو ہے وہ لگ چکا ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں کہ ہمارا جو دوسرا ریزسٹر ہے وہ یہاں پر لگانے والا ہوں اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے سو ابھی میں کیا کروں گا کہ simply یہاں پر بھی میں اس کو اس طرح سے sold کر دیتا ہوں یہ easily ہو گیا کیونکہ پہلے ہی solder وہاں پر موجود تھا ٹھیک ہے گائز تو یہ ہم نے یہاں پر soldering کر دیا ٹھیک ہے اور ہمارا جو circuit ہے وہ اس وقت complete ہو چکا ہے اب اس کے connections کس طرح سے کرنے ہیں input کس طرح سے دینے ہیں output کس طرح سے دینے ہیں اس کے اندر اس کے لئے میں آپ کو اب battery کے جو connections ہیں وہ کر کے بتانے والا ہوں کہ جو battery کے connections ہیں وہ ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں یہ ہے جی گائز ہماری battery ٹھیک ہے جی اور اب اس کے connections جو ہیں وہ میں نے کرنے ہیں تو اس کے لئے کیا کروں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر میں تھوڑا ساپ کو zoom out کر کے دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ والی پوزیٹیو وائر ہے بلیک والی نیکیڈیو وائر ہے اوکے سو یہ جو پوزیٹیو والی وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگانا ہے ہمارا جو transistor ہے اس کی first pin کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر میں اس طرح سے اس کو لگا دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دیا soldering وائس کی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو connections ہیں وہ پکے ہو جائیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر لگا دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے جو connections ہیں یہاں پر اس وقت soldering ہو گیا اور پکے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ والی وائر ہے یعنی کہ جو بلیک والی نیکیٹیو جو وائر ہے وہ میں نے کہاں پر لگانی ہے وہ میں نے لگانی ہے ہمارے اس resistor کی اس والی لگ کے اوپر یعنی کہ یہ ہماری بنے گی output ٹھیک ہے یہ ہماری output ہوگی circuit ہمارا ہو گیا ہے اس وقت complete اور جو output ہم نے further لینی ہے جو کہ ہمارے clock میں جائے گی وہ کس طرح سے جائے گی کہ یہ والی جو black والی وائر ہے وہ negative ہو جائے گی اور جو یہ والی وائر ہے یہ ہماری positive output ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ emitter جو ہوتا ہے وہ positive ہمارا اس کے اوپر لگ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کی جو output ہے وہ بھی check کروا لیتا ہوں meter کے اوپر اوکی guys تو ہم اب اس کی output کو measure کرتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 1.5 volts کے around جو output ہے وہ آنی چاہیے اس وقت دیکھتے ہیں کتنی آ رہی ہے تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں 1.58 ہمیں اس وقت output مل رہی ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے اور ہمارا جو wall clock ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے running میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم connections کرنے والے ہیں اپنے wall clock کے جی تو guys یہ ہے جی ہمارے wall clock کی back side اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ pendulum والا wall clock ہے اور اس میں لگتے ہیں جی دو cells ایک obviously گھڑی کو operate کرنے کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا pendulum کو اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ جو دو cells ہیں ان کے connections میں نے کرنے ہے تھوڑا سا technical کام ہے لیکن بہت ہی زیادہ easy ہے آپ کو بتا ہوتا ہے کہ cells کی یا کسی بھی جو DC supply ہوتی ہے ایک polarity positive ہوتی ہے یہاں پر لکھا بھائی ہے جو positive ہے یہ دونوں یہ پوائنٹ جہاں پر میری دیکھ رہے ہیں اوکے گائز تو connections ہمارے سب ہو چکے ہیں clock ہمارا اس وقت چل رہا ہے اب یہ جو battery ہے جو cell ہے یہ ذرا تھوڑا بھاری ہوتا ہے تو اس کو fix کر لیں گے دبل tape کی مدد سے ٹھیک ہے آپ جس بھی طرح سے چاہئے fix کر سکتے ہیں اس کو بٹ میں اس کو یہاں پر دبل tape کی مدد سے fix کر لیتا ہوں مجھے یہ option صحیح لگ رہی تھی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نیچے گرے گا نہیں اور ہمارا جو clock ہے وہ بھی چلتا رہے گا uninterrupted ٹھیک جی یہ میں نے لگا دیا اس کو یہ چھوٹا سا circuit ہے اس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ clock ہے یہ ٹھیک طرح سے چل رہے اس کا pendulum بھی ورک کر رہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹھیک طریقے سے اس وقت جو ورکنگ میں ہے یہ اس کے پیچھے جو ہم نے سارا کسارا connections کیے تھے سارا circuit ہے جو mechanism ہم نے اس کیا سارا پیچھے اس کے سیل جس میں کوئی نہیں لگے صرف ایک بیٹری ہے اس کو operate کر رہی ہے اور ہماری جو گھڑی ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت چل رہی ہے اور یہ کافی زیادہ ٹائم نکال جے گی اور جب ہمیں سیل کو چارج کر رہا ہوں تو سیل امیرز کو چارج کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ اس چینل کے اوپر نہیں آئے ہیں تو دکھانے کے لئے بہت کچھ ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے Take Care